السلام علیکم دوستو دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی تو ایسا سوچا ہوگا کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی سوپر پاور ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا فلموں میں اپنے فیوریٹ سوپر ہیروز کو دیکھ کر آپ بھی میری طرح سوچتے ہوں گے کہ کاش ہمارے پاس بھی ان کی طرح کوئی سوپر پاور ہوتی لیکن آپ سب یہ جانتے ہوں گے کہ فلموں میں دکھائے گئے سبھی سوپر ہیروز بنانے والوں کی ایمیجینیشن ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے لوگ دکھانے والے ہیں جن کے پاس حقیقت میں سوپر پاور موجود ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں دوستو اگر آپ نے شٹیفن ملشائد ناپ کے اس شخص کی رائنگ ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ اسے ضرور دیکھئے گا شٹیفن وہ شخص ہیں جو کسی بھی چیز کو صرف ایک بار دیکھتے ہی اس کی ہو بہو نقل اپنی ڈرائنگ میں اتار دیتے ہیں کونسی ویڈنگ کہا تھی کون سا پیڑ کہا تھا انہیں صرف ایک بار دیکھنے پر ہی انہیں سب یاد رہ جاتا ہے ان کو ایک بار لندن شہر کا ہیلیکوپٹر سے ہوائی نظارہ دکھایا گیا پھر ان کو اپنی ڈرائنگ کے ذریعے اس نظارے کو بنانے کا کہا گیا اور جب انہوں نے اپنی ڈرائنگ بنائی تو سب کے سب بس دیکھتے ہی رہ گئے شٹیفن نے ایک ایک ڈیٹیلز کو بلکل ہو بہو اپنی ڈرائنگ میں دکھایا تھا انہوں نے صرف لندن شہر ہی نہیں بلکہ ٹوکیو اور نیو یوک سٹی کی بھی بلکل ہو بہو ڈرائنگ بنائی ہوئی ہے شٹیفن کو بچپن میں ہی ایک بیماری سے ڈائیگنوز کرایا گیا تھا جو انہیں یہ سوپر میموری پروائیڈ کرتی ہے دوستو جاپان میں رہنے والے اس شخص کو اگر ہم ایک ریال سوپر ہیرو کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا ان کے پاس وہ قلعہ ہے کہ یہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی کو بھی اپنے تلوار کے وار سے کارڈ دیتے ہیں یہ دنیا میں سب سے تیز تلوار باز ہیں اور یہ کسی بھی چیز کو پلک جبکتے ہی اپنی تلوار کے وار سے کارڈ دیتے ہیں ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو اپنی طرف آنے سے پہلے ہی اس کی رفتار کو بامپ لیتے ہیں جس سے یہ اس کے اوپر وار کر پاتے ہیں ان کے پاس اپنی اس قلعہ کی وجہ سے پانچ گینیز آف دی ورڈ ریکارڈ بھی ہیں جنہیں آج تک کوئی نہیں توڑ پایا ہے اور شاید ہی کوئی توڑ پائے گا دوستو یہ بات تو ہم سب کو پتا ہی ہے کہ پانی پینہ ہماری صحت کے لیے کتنا فائدے مند ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں روز دو لیٹر تک پانی پینہ بھی چاہیے لیکن اکثر ہم اتنا پانی نہیں پی پاتے کیونکہ ہمیں اتنی پیاس نہیں لگتی لیکن ہمارا یہ سوپر ہیرو ایک بار میں ہی چار لیٹر سے زیادہ پانی پی لیتا ہے اور پینے کے بعد اسے پمپ کی طرح اپنے موں سے باہر بھی نکال سکتا ہے ڈوکٹرز کا کہنا ہے کہ اس شخص کا پیٹ عام آدمی کے پیٹ کے مقابلے چار گنا زیادہ لیکویڈ شٹور کر سکتا ہے اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا پانی شٹور کرنے کے بعد بھی اسے پمپ کی طرح اپنے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے خیر اس آدمی کو سوپر ہیرو والی فلم میں کام ملے نہ ملے انہیں سرکرز میں کام تو مل ہی جائے گا دوستو اگر آپ ہسٹری چینل دیکھتے ہیں تو آپ نے اس شخص کو ضرور دیکھا ہوگا شٹیننی سوپر ہومن شو میں آنے والے اس لڑکے کا نام ڈائلنی سمیت ہے اور یہ دنیا کا سب سے لچیلا آدمی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ اپنی بوڑی کے ساتھ بہت ہی انوکی اور یونیک چیزیں کر سکتا ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی چونک جائے گا انہوں نے ایک ٹینس کے راکٹ کے اندر سے اور ایک ٹویلٹ سیٹ کے کور کے اندر سے بھی اپنی بوڑی کو پاس کرا ہوا ہے یہاں تک کہ ان کی بوڑی اتنی زیادہ لچیلی ہے کہ یہ خود کو ایک سوٹ کیس میں بھی آرام سے بند کر لیتے ہیں اس انوکے کارنامے کی وجہ سے انہیں کئی ورلڈ ریکارڈز بھی دیے گئے ہیں اور انہیں اب دنیا بر میں ربر مین کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو جہاں ہر انسان کو برفیلے پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے گرم کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے وہی ہمارے اس ڈچ ڈیل ڈیوٹ کو صرف ایک چھوٹے سے پینٹ کے حصے کی ضرورت پڑتی ہے انہوں نے اپنے جسم کو اس قدر مضبوط بنا لیا ہے کہ ان پر سردی کا بہت کم اثر ہوتا ہے اور جہاں ایک آم آدمی برفیلے پانی میں پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتا وہاں یہ بینہ کسی رکاوٹ کے دو گھنٹے تک برفیلے پانی میں سروائیو کر لیتے ہیں ان کے نام کئی ورلڈ ریکارڈز بھی ہیں اور انہیں دنیا بر میں آئیس مین کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کارنامے کو ایک خاص کلہ کی بدولت ہی کر پاتے ہیں جو کہ ان کے یوگیوں کی طرف سے بنائی گئی ہے ایک مرتبہ انہوں نے اپنے آپ کو کانچ کے ایک کور میں آئیس کیوب میں بند کروایا تھا اور وہ بھی صرف پینٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ پین کر اس گلاس کے بمکر میں انہوں نے سکسیسفلی دو گھنٹے گزار کر اس ورلڈ ریکارڈ کو اپنے نام کر لیا ہے دوستو ڈین کارزینس اس شخص کا نام ہے جو لگاتار بینہ رکے پانچ سو تریسٹھ کلومیٹر دوڑ سکتا ہے جو کہ کافی لمبا سفر ہے جی ہاں ڈین کی یہ سپیشل ایبیلیٹی انہیں ایک سوپر ہیرو کا درجہ دلواتی ہے ایک مرتبہ انہوں نے پچاس یو ایس سٹیج میں پچاس ای میرٹون میں باغ لیا تھا اور انہوں نے پچاس دنوں میں یہ ساری میرٹونز پوری بھی کری تھی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو انفو 24 کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو بھی دبا دیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ